بڑے شاجی کہا کرتے تھے حضرت علی کو ماننے کی کوئی حد نہیں ہے اب لوگ جو ہیں وہ خدا کو بھی مانتے ہیں گوڈ کو بھی مانتے ہیں بھگوان کو بھی مانتے ہیں حضرت علی کو بھی لیکن حضرت علی پہ جب بڑے شاجی نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تو حد کیوں نہیں ہے کوئی یہ حد بندی نہیں ہے حضرت علی کو ماننے انہوں نے بیشی کے لئے حد بندی جو ہے اس کی ختم کر دی ہے یعنی کہ انہوں نے کہہ کے حضرت علی کو ماننے کی کوئی حد نہیں ہے اب ناماننی کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ مولا مانتے ہیں کچھ لوگ امام مانتے ہیں کچھ لوگ خلیفہ مانتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نسیری جو ہیں وہ خدا مانتے ہیں ہے نا ہمارے دادا کی منقبت یا علی دکھلا دو جلوہ نسیری کے خدا تم ہو یعنی کہ وہ حد سے مطلب حد اس کی ختم ہو گئی ایک آدمی ایک انسان اگر حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دے تو پھر تو حد ہی نہیں رہی کوئی اب اس سے زیادہ کیا مانے گا آدمی کسی کو ٹھیک ہے نا رائٹ رانگ کی ججمنٹ ہم نہیں کر رہے لیکن ایک بات کر رہے ہیں ماننے کی ماننے کا جو سسٹم ہے نا پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ مانا کیسے جاتا ہے کس کو مانا جاتا ہے اور کیوں مانا جاتا ہے اب فور ایکزامپل جو ہے سلو ٹاکنگ والی باجی ہے ٹھیک ہے نا ان کی اوپر مثال دوں گا کہ فور ایکزامپل یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں سب سے پہلا ورڈ جو ہمارے گھرانوں کے اندر جو سکھا جاتا ہے اللہ بولو بیٹا اللہ ہے نا easy ہوتا ہے بولنے میں اللہ بچہ بولنے لگتا ہے mind way ماننے والا سسٹم یعنی کہ یعنی کہ وہ فیڈ ہونے لگتا ہے سپارک ہونے لگتا ہے کلک ہونے لگتا ہے یعنی پیپل سٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نام کی بھی کوئی چیز ہے شہ ہے کیا ہے واللہ ہوتے ہوتے پھر وہ جیسے ایسے بڑی ہوتی آتی ہے تو پھر لا الہ اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر وہ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور وہ ساری چیزیں پھر بتائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں بٹ ماننا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اگر روحانیت میں دیکھا جائے تو ماننا تو اسی وقت ماننا تو اسی وقت شروع کر دیتی ہے روح جب جب آپ کے کام میں آزان دے دیتے ہیں کیونکہ بچہ تو نہیں سمجھ سکتا آزان مگر روح تو ان سارے الفاظوں سے وابستگی رہی ہے پہلے روح سن چکی ہے وہ ساری کہانی نا